لوگ میرے سے پوچھتے ہیں میری وجہ شہرت میری وجہ شہرت یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کی امداد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری امداد کرتا ہے اما آئیو یہ ہے کراچی سے اس کا بیٹا یہاں ڈھکا پڑا ہے زمانتیں ہو گئی ہیں لیکن وکیل کہتا ہے یو والا وکیل اے ایم ساجد چودری یہی کہتا ہے کیا کہتا ہے سولہ آزار ہم نے دے چکے اس کو اس کو سولہ آزار دے چکے ہو ابھی کیا کہتا ہے پہلے انہوں نے مانگا ہے پانچ آزار ہمارے سے کہنے لگا کہ اس کے اندر مانگا دو اور انہا تمہارے انہا جوانتیں کروا دوں گا بچے گی پھر کہنے لگا کہ اگر ایک آزار مجھے لکھت پڑت کے دو ٹھیک ہے پھر ہم نے ایک آزار بھی دے دیے سولہ آزار ہم نے دیتی سولہ آزار اس کو دے دیے بچہ کس جرم میں بند ہے بچہ بھتیجے کو لے کر آیا تھا بھتیجے کو لے کر رہا تھا جوٹا پرچہ دھا جو گیا اس میں خلاف اچھا مقدمہ نمبر ہے جی تین سو چھتر بٹا چوبیس تھانہ سیٹی شجاباد میں اچھا جیل میں ہے اچھا کتنے مہنوں سے جیل میں ہے تین چار مہنے ہو گیا آپ جاج نے زمانت لے لیے جمانت لے لیے لیکن زمانت کی پیسے نہیں ہے ابھی کتنے کم پڑتے ہیں آپ کے پاس پیسے دس ازار مانگ رہا ہور وکیل دس ازار مانگ رہا ہے کہتا ہے کہ دس ہزار پہ دو اور نہ کہ جمانت دو گاڑی گوڑی کی کوئی بھئی پرچی پھر آپ کو میرا نام کس نے بتایا کسی نے وہاں پہ ہمیں پارک میں بتایا کیا کہا انہوں نے کہا ساجد پہ چل جاؤ وہ حقیم ساجد تو نہیں میرا نام میرا نام تو شہدان حقیم ہے سجاد حقیم اچھا اس کے پاس سلی جاؤں اس کے پاس سلی جاؤں ٹھیک ہے پھر وہ آپ کے مدد کر دے گا بس اتنی سبات ہے دے گا روٹی دے گا سب کچھ دے گا ہم نے یہ بات کری تھی اچھا چلیں آپ کی رہش بھی در ہے آپ کی روٹی بھی میرے پاس ہے آپ کا بیٹا میں مگوا دیتا ہوں چھڑوا دیتا ہوں ٹھیک ہے پریشان ہو میرا وکیل مگوا ہو بھی ایک منٹ اندر جلدی کروں اس کو یہ فی آر دو اس کا پتہ کریں ایک منٹ اندر ٹھیک ہے اگلے دس منٹے میں بندہ باہر ہونا چاہیے اس بندے کو لے کر میرے پاس آئے بلاؤ جلدی کروں وکیل کو بھی بلاؤ ایک منٹ اندر تو آپ یہ اپنے ہاتھ میں رکھیں یہ پیپر گم نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ ادھر رہیں میرے پاس ٹھیک ہے ان کو کھانا کھلاؤ اور ابھی جو نا آگ لگاؤ تو اس سسٹم کو ٹھیک ہے اور آپ پریشان ہو اور جیلر ادھر شجباد جیل میں آپ کا بیٹا جیل میں تو وہاں ملتان جیل باپ کا نام کیا ہے جیلر صاحب سن رہے ہیں بچہ بے گناہ ہے آپ کی جیل میں پڑا ہے زمانتے ہو گئی اس کا خیال کرنا ہے انہی پارت ہوئے سنٹر جیل شجباد والا سنٹر جیل ملتان والا جو جیلر ہے اس کو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے اوپر شفقت فرمائے اور انشاءالا امہ کا گام میں کر رہا ہوں آپ بھی حل فرمائے بچے کو کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہے امہ آپ کا بچہ میں مگواہ دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے رہنے کا انزام بھی ہے پڑا ادھر کھانا پینا بھی ہے ہر چیز ہے میرے پاس پریشان آپ یہ کام آپ کا نہیں ہے یہ مسئلہ میرے ہے آپ کا فون نمبر کیا ہے آپ کا فون نمبر موبائل ہے آپ کا نہیں میرے پا موبائل نہیں ہے چلو ادھر کچھ اور کے پھر بھاگنی جانا گئی میں اپنا کام کر رہا ہوں آپ کا ٹھیک ہے آپ ادھر بیٹھ جاؤ وہ ہر چیز مل جاتی ہے آپ کو آپ ادھر آرام سے بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے موجی صاحب ان میں نگاہ رکھنی ہے اور اپنے وکیل کو بلاؤ اس کے پیپر دوست کو آدھے گھنٹے میں بچا چاہیے جلدی کرو ٹھیک ہے بلاؤ